آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر اہلِ بیت پر ہر سال میں ایک دفعہ قربانی ہے علاقہ لفظ وجوب کی طرف ہی دلیل ہے کہ ہر اہلِ بیت پر ہر گھر والوں پر قربانی واجب ہے اس حدیث کی بیس پر تینوں عیمہ اس طرف گئے ہیں کہ قربانی ہر گھر میں ایک ہوتی ہے ہر فرد پر واجب نہیں ہے جبکہ حنفیہ کے نزدیک قربانی جو بھی صاحبِ نصاب میں سب پر واجب ہے اس کی دلیل یہ ہے کہ وہ حدیث میں جو آتا ہے نا کہ جو گنجائش پائے اور قربانی نہ کرے وہ عیدگاہ میں نہ آئے تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وہ شخص جس کے پاس گنجائش ہو اس کو حکم دیا رام مسئلہ کی اہلِ بیت کیوں وجہ اس کی ہے کہ صحابہ کے دور میں جو بھی گھر کا سربراہ ہوتا تھا گنجائش اسی کے پاس ہوتی تھی اور آج بھی ایسا ہی ہے باقی تو سارے ماتحت ہوتے ہیں نا چھوٹے ہوتے ہیں وہ آج کل عورتوں کے پاس بہت زیور ہونا شروع ہو گیا پہلے تھوڑی ہوتا تھا اتنا زیور خواتین کے پاس تو ویسے بھی عبادت میں ایک عبادت دوسرے کی طرف سے کافی نہیں ہوتی تو دونوں طرف دلائل ہیں اور جہاں دلائل دونوں طرف ہوں تو اس میں احتیاط کے پہلوں کو ترجیح دی جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں اس دور میں اہل بیت جس پہ قربانی واجب تھی تو اہل بیت بجا اس کی گھر کا سربراہ اور آج بھی اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ گھر کا سربراہ پر ہی واجب ہوتی ہے عام طور پر وہی صحابہ نساب ہوتا ہے